ڈوکر تھے پانچ پر اپنے پچیس کا غازیباد میں زلہ کوٹ میں ہنگامہ زلہ جوج اور وکیلوں میں جم کر ہوئی بحث جاج کے کمرے کے باہر پولس فورس تینات غازیباد زلہ کوٹ میں ہنگامے کے بعد تناف کا ماحول ہنگامے کے بعد پی اے سی کو کیا گیا تینات بیمانوں کو بم کی فرضی دھمکی دینے والے معاملے میں ایکشن ناگپور پولس نیئر لائنز کو دھمکی دینے والے کو کیا گیا رفتار پولڈ راجیندر نگر کے بیسمنٹ کی گھٹنا پر کوٹ نے فیصلہ رکھا سڑکشن 14 نومبر کو آئے گا فیصلہ بیسمنٹ میں پانی بھرنے سے تین ابھیرتیوں کی ہوئی تھی موت اکنور مطبیر میں سینا کا بہادو ڈاگ فینٹم شہید آتنکیوں کی فائرنگ میں گولی لگی کے نائن یونٹ کے اسالٹ ڈاگ کا حصہ تھا فینٹم وقت کے خلاف کرنا ٹک کے بیدر میں کسانوں کا پردشتران کسان بولے نہیں چھوڑیں گے زمین وقف نے کسانوں کی زمین پر کیا ہے دعفہ اترپتش کی میرٹ میں روزگار میرے کا ایوجرن اور کارکٹرم میں سی ایم یوگی ادناتنی کی شرکت پروگرام کو سمبودھت کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ میرٹ کو سنگم کے درشن کا افسر ملے گا سی ایم یوگی نے اپنی بھاشر میں آگے کہا میرٹ میں آج تیجی سے ہو رہا ہے وکاس ساتھی کہا میرٹ میں یودستر پر وکاس کی چھلک دیوالی میں پٹاکے جلانے پر بولے بیجی پی نیتا دنے شرما کا کہ ہزاروں سال سے جلتے آئے ہیں پٹاکے اے پردوشن کو لے کر کرنے چاہیے اوپائے اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے پرم پر آئے دلی کی بی کے دت کولونی میں سناتر دھار میں مندر پر وقت بورڈ نے کیا دعوہ مندر کمیٹی نے دعوے کو بتایا بے بنیاد کہا انیس سوان ٹاؤن بھارت سرکار سے خریدی تھی سمی جارگن شراب گھوٹالے ماملے کی ایڈی کی چھاپے ماری اور سی ایم کے پرنسپل سیکریٹری کے ٹھکانوں پر چھاپا جھارکن میں پندرہ ٹھکانوں پر ایڈی کی ریٹ پتہ بریدیشت کے جہاسی میں پولیس و آبکاری ویبھاگ نے سہیت روپ سے کی کاروائی عوید شراب کے دو ٹھکانوں پر مارا چھاپا ایک سو اسی لیٹر شراب کی برامت ڈاوی ممی کی ایک سوسائیٹی میں دو گھٹوں میں بھیس ہوئی مسلم لوگوں پر تیوہار پر لائٹس لگانے کا ویروت کرنے کارو پلگ رہے پولیس ماملے کو سلجھانے کی کارہی ہے کوشش بریدیش کے بلند شہر میں دیپاوالی سے پہلے خادر سرکشا ویبھاگ نے کی چھاپے ماری ایک گودام سے بھاری ماترہ میں ایک سپائر پروڈکٹس کیے گئے برامت یوپی کے باقپت میں پرانی رنجش کو لے کر خونی سنگاش ہوا گولی لگنے سے پچیس ہزار کے نامی بابو ڈھگولی کی موت دونوں پکشوں کی طرف سے کئی لوگ غیل بھی ہوئے ملاڈو کی ٹریفیک پولیس کو دیکھی دبنگ گئی کرناٹک کے رہنے والے ٹرک ڈرائیور کے ساتھ کی مارپیٹ ڈرائیور پر تھپڑوں کی بوچھار کی کارپور میں دکھا دبنگوں کا آتنک رنگداری نہ ملنے پر چھاتر کو لاتھی ڈنڈے سے پیٹا پولس نے شکایت درج کر جانت شروع کی پنجاب اور اتر پردیش پولس نے ملکر دو شوٹرز کو گرفتار کیا لکھنا اسے ہوئی گرفتاری پنجاب میں ہتیا کے ماملے میں چل رہے تھے فرار باقپت میں گینگوار اور ایرابی بدماش یاریندر شراب مافیا پروین بابو گینگ کے بیچ گولی باری ہوئی مافیا پروین بابو کی موت اور دونوں طرف سے چھے سے زیادہ لوکھائل بتایا جائے بینکوری میں پولس نے کی بڑی کاروائی اسلحہ بنانے والی فیکٹری کو بھڑنا فورڈ کیا ہے پورے ماملے میں دو آروپیوں کو گرفتار بھی کیا کل کے کسر گوڑ میں آتش بازے کی دوران حادثہ ہوا پڑاکوں میں ایک ساتھ ویس فورڈ ہو ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ ہل بتایا جارہے پڑاکہ ویس فورڈ میں گھائل ہوئے لوگوں کو اسپتال میں کرایا گیا بھردی ایک سو پچاس میں آٹھ لوگ حالت گمیر بندر اتصال میں آتش بازے کی دوران حادثہ پولس نے کی کاروائی پولس نے بندر کے عادی کاری کو حراست میں بھی لیا بیار کے پٹنا میں حادثہ ٹینل حادثے میں دو کی موت آٹھ کھائے دیراتوا حادثے کی خبر سنکر پولس ٹیم بھی موقع پر پہنچی ماملے کی تفتیش پر جھٹے سبی کے سبی عادی کاری اور اسی کے ساتھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں گازی آوار کورٹ کی جہاں پر ہنگامہ ہوا ہے پولس اور وکیلوں کے بیچ میں زبردست ویوات دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ اسے کامو کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے پی ایسی کی جو ٹیم ہے وہ تینات کر دی گئی ہے وکیلوں پر پولس دوارہ لاتی چارٹ کا آروپ ہے کیس کی سنوائی تھی اور اس دوران یہ جھڑپ ہوئی ہے زلا نے آیا لہے پریسر میں یہ جم کر ہنگامہ ہوا ہے کورٹ میں تناب کے حالات ہیں اب پی ایسی تینات کر دی گئی ہے لیکن جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ آخر کار یہ ہنگامہ کس طریقے سے برپا ہے کورٹ پریسر کے اندر ہی پولس اور وکیلوں کے بیچ میں جھڑپ شروع ہو جاتی ہے جس میں تناب کا ماہول دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سب کے بھی چاہ پی ایسی کی تیناتی کر دی گئی ہے کس طریقے سے کورٹی لے کر کے آپس میں ایک دوسرے پر بار کرتے ہوئے یہ پریس کرمی اور وکیل نظر آتے ہیں پورا موچا سمحال لے کے لیے اب پی ایسی کی جو تیم ہے وہ تینات کی گئی ہے دوسری تصمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایسی کی تیم کو تینات کیا گیا ہے کیونکہ گازی آباد بوجھ میں ہنگامہ ہوا تھا اور دیکھ سے آپ ان سے دیکھ گراؤن پلی چلتے ہیں لومس اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لومس ایکزیکٹلی ہوا کیا اور ابھی فیلال ماہ پر کیا حالات بنے ہوئے کیا ابھی بھی تناب ہے اور پھر بھی شانتی ہے اب بلکل پہلے میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ میں ابھی گازی آباد کوٹ کے باہر ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہجاروں کی سنکھیا میں وکیل جمع ہے اور ان کا آروپ ہے کہ پہلے پولیس کے دوارہ ایک وکیل کے ساتھ یہاں پر عبدر وحیوار کیا گیا تھا اس کے بعد وہ وکیل نے اس پہ آپتی جتائی اور آپتی جتانے کے بعد ماحول کافی گرم ہو گیا اور گرم ہونے کے بعد پولیس نے لاتی چارج کیا حالانکہ کئی وکیل یہاں پہ موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوٹ پریسر کے اندر پی ایسی کو وہ تینات کی اردیا گیا ہے معاملے کو شاند کروانے کے لئے ہم کچھ وکیلوں سے بھی بات کرنے کی کوشش آپ بھی اندر تھے جی کیا ہوا تھا اس سمعے میں اندر نہیں تھا میں باد میں آیا تھا لیکن جیسے ڈیلی عدالت کا کام چلتا ہے وکیل جاتے ہیں بیل کرانے بیل کا پوست کرنے جو بھی مطلب کورٹ ورک ہوتا ہے وہ ہو رہا تھا اسی دوران کچھ پولیس والوں نے وکیلوں سے اے بذرتا جبکی وکیل بلکل ساندھ پرکات سے جیسے ڈیلی کام ہوتا ہے اسی طریقے سے کام کر رہے تھے ٹھیک ہے لیکن دیپاک شرمہ بار کاؤنسل ادیاک شگاستی آباد ہمارے ساتھ فول لائن پر موجود ہے دیپاک جی کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وکیل اور پلس آمنے سامنے آگے دیپاک جی تو ایک بار ان سے پھر سے جڑنے کا پریاز کریں گے لومس لگاتار گاؤن سیرو بر موجود ہے بات کریے لومس اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ آخر کار یہ پورا معاملہ تھا کیا سنوائی کے دوران جب یہ ہنگامہ ہوا انہوں نے ایک دم ملعب نے گاؤن پھیک کے وکیلوں کے اوپر ماری ڈی جی صاحب نے اور جیسی ملعب ایک دم اترے تو وہاں پر ایک دم معاملہ بگڑ گیا آپ اس میں ایک دوسرے پر لاتی چارج کرا دیا انہوں نے پولیس والے پہلے ہی تیار دے لاتی لے کے کبھی کورٹ میں ہوتے نہیں ہے لاتی کیا ہوا تھا جو معاملہ اتنا بگڑ گیا میں آپ کو بتاؤں یہاں پر پولیس کی تانہ سہی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے جب کچیری کے اندر وکیلوں کے ساتھ ایسا ویہوار ہو سکتا ہے تو ایک اہم آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے کیا چل رہا تھا کیسے یہ معاملہ بڑھا جو ڈیلی کام چلتا ہے کورٹ میں بیل ہونا بیل کا کام ہونا جو بھی ٹرائل چلنا یا جو بھی ہو رہا تھا مطلب جو ڈیلی ورک ہوتا وہ ہی ہو رہا تھا نورملی لیکن بنا کسی کارن کے ایک کارن اے مریادی سبدوں کا پریوک کرنا گالیاں دینا بھدی بھدی اور پولیس والوں پر لاتی چارج کرا دینا بہت گندی ویوستہ ہے یہاں پہ پولیس کی بہت جیدہ گندی ویوستہ ہے پولیس کے دوارا چوکی کو فوک دیا گیا ہے اپنے آپ پولیس کے دوارا جو پولیس کے دوارے چوکی کو فوکا گیا ہے یہاں پہ اور ڈی جے صاحب نہیں توڑ فوڑ مچوائی ساری نیالے پریزمان جو توڑ فوڑ ہوئے سب ڈی جے صاحب نے اپنے آدمیوں سے پولیس سے توڑ فوڑ مچوائی وکیلوں پر انجام لگانے کے لیے سب کچ چوکی کے اندر اپنے ہی لوگوں کے دوارا اپنے آگ لگوا ماملہ جو بگڑ گیا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ جمع ہیں اور لگاتار جو پرساسن کی ٹیم ہے پی ایسی کی ٹیم ہے جو پولیس بل ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں کیوں خراب ہو گیا یہ پورا ماملہ یہ ڈی جے صاحب کے آدیش کے انوسار کر رہے ہیں پالن وہ وکیلوں پر تحجار کرنے کوشش کر رہے ہیں یہ ہے مہین مدہ ساری سادیش جو ہوئی ہے وہ ڈی جے صاحب کے انوسار کری گئی ہے پیلاننگ کے تحت کہ وکیلوں کو بدرام کرا جائے اس وقت گراؤنڈ پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکیلوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے مومن جو کاروائی ہمیشے چلتی تھی وہی چل رہی تھی اور اچانک سے لاتھیاں باجنے لگے پولیس والے کاروائی ایک فلال کی جا رہی ہے بہت دو شکریہ جانکاری دینے کے لئے لومس اور خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں کہ سلمان خان کو دھمکی دی گئی تھی اور آروپی پکڑا گیا اس کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے اور اتر پردیش پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے دراصل پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا سلمان خان کو دھمکی معاملے میں ایک آروپی کی گرفتاری ہوئی جس کا نام گرفان بتایا جا رہا ہے گرفان اور تیب اس کا نام بتایا جا رہا ہے کارپینٹر نے پیشے سے 20 سال عمر بتایا جا رہی اس کی دو بہنے ہیں برے لی کا رہنے والا ہے آروپی جس کی گرفتاری ہوئی اس کو ممبائی لے جا رہا ہے خبر آپ کو بتا رہے ہیں آروپی گرفتاری ہوئی کو سوپا گیا ہے اور اس کو اس وقت تو ممبائی لے جائے جا رہا ہے وہاں سے اسے پوچھتاچ کی جائے کہ اسے سوال پوچھی جائیں گے سیکٹر 49 تھانا پولیس نے گرفان کو شاپا ہے ممبائی پولیس کو ممبائی پولیس نے آروپی کی کسٹڈی لے لی ہے یہ آپ کو بڑی خبر بتا رہے سلمان خان کو جان سے بانے کی دھمکی دی گئی تھی اور جو دھمکی دے رہا تھا یہی آروپی دیکھ آروپی گرفتاری ہوئی آروپی گرفان اس کا نام بتایا جا رہا ہے سلمان خان کو دھمکی آروپی گرفتاری گرفتار پولیس کسٹڈی میں آروپی اور اس وقت آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں اور گراؤن پر آپ کو لی چلتے ہیں کومل اس وقت تمہارے ساتھ جوڑی میں ہے کومل فیلال خبر یہ مل رہی ہے کہ ممبائی پولیس کو سوپ دیا گیا آروپی کو اب اس سے آگے جانچ پرتا لوگی پوچھتاچ کی جائے گی ملکل دیکھیں اس پورے معاملے کو لے کر کے ہم پولیس کی بات کریں پولیس کے کرائیم برانچ کی ٹیم کی بات کریں وہ پوری طرح سے آکٹیو ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی دیکھیں کس طرح سے بابا صدقی کی ہتیا کر دی جاتی ہے اب ان کے بیٹے جشان صدقی اور ابھی نیتہ سلمان خان کو جو دھمکی ملی ہے وہ کافی دیکھیں درانے والی ہے کیونکہ صاف طور پر اس جو ٹیکسٹ میسیج جو جشان صدقی کے کاریالے میں بھیجا گیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ سلمان خان کو مار دیں گے اور یہ اب ان کی آخری وارننگ ہے لاسٹ وارننگ دی گئی ہے تو ایسے میں یہ تمام سوال بھی کھڑے کر رہی ہے لیکن اب چونکہ دیکھیں اسے گرفتار کیا گیا تھا اسی تھانے پر لے کے آیا گیا نویڈا کے سیکٹر 39 تھانے پر لے کر کے آیا گیا اور اس کے بعد اسے ممبئی کے پولیس کو ممبئی کے کرائیم برانچ کی ٹیم کو صحب دیا گیا ہے اب وہ ممبئی میں وہاں پہ جو کرائیم برانچ کی ٹیم ہے وہ ان سے پوچھتاچ کرے گی اور صاف طور پر دیکھیں پوچھتاچ کافی زیادہ اہم بھی بتائی جا رہی ہے کیونکہ وہ آخر کسی گینگ سے جڑاوا تھا کی نہیں اس پر بھی دیکھیں پولیس جاچ کرے گی کیونکہ یہ سب سے زیادہ بلکہ گرفتار کا لیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اب پوچھتاچ ہوگی حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ منورنجن کے لیے کیا تھا لیکن اس پورے ماملے میں شکروعار کو ایک تھریڈ کال جاتی ہے صدیقی کے آفیس میں جیشوان صدیقی کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اور سلمان خان کو جان سے مار دے گا اب جس آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے آخر کار وہ کون ہے اور اس نے کیوں یہ قدب اٹھایا از شیپورٹ پھلے کیا پہلے سلمان خان کو دھمکی پھر جیشان صدیقی کو دھمکی اب پولیس کے شکنجے میں آروپی گرفان پولیس کی حراست میں کھڑا یہ شخص ہے گرفان گرفان کی بھولی بھالی صورت پر مت جائیے کام بھلے ہی یہ کارپینٹر کا کرتا ہے لیکن شوک اس کے شوٹروں والے ہیں اب گرفان کو مومبائی پولیس اپنے ساتھ لے کر گئی اور اسے پوچھتاچ جاری ہے گرفان پر سلمان خان اور جیشان صدیقی کو دھمکی دینے کا آروپ ہے پولیس ستروں کے مطابق گرفان نے ڈائریکٹ پیسے کی مانگ کے لیے نہیں بلکہ ایسے ہی حلچل مچانے کے لیے فون کیا تھا اس کا مقصد ہے